تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد مکمل طور پر سیل کر دیا گیا شہر کے داخلیوں خارجی راستوں پر سخت ترین ناکہ بندی کر دی گئی ہے وفاقی دور الحکومت کے نمی تبدیل کر دیا گیا دفعہ 64 کی خلاف وردی پر متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے تعلیمی دارے بن موبائل فون سروس موطل ڈبل سواری پر پابندی آئید ہے راستوں کی مندل سے عوام کو عام درفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی اسلام آباد کو مکمل سیل کر دیا گیا راول پنڈی سے آنے کے لیے تو کنٹینرز لگائے گئے اسلام آباد کے باسیوں کی نقل و حرکت بھی محدود کر دی گئی ریڈ زون سیل، مرکد اشارہیں بن، میٹرو سروس بھی موطل کر دی گئی پولیس کی اضافی نفری تائنات کر دی گئی دفعہ 144 کی خلاف گرزی پر ڈی چوک پہنچنے والے پی ٹی آئی کارکنان سمیت کئی افراد کو حراست میں لے لیا گیا اسلام آباد کے داخلی راستے موٹروے چوک، ٹی چوک، چھبیس سمبچ چونگی، فیضاباد اور مری سے آنے والے راستے بند ہیں اسلام آباد پولیس کے مطابق اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ العمل ہے شہریوں سے گزارشیں کسی بھی غیر قانونی عمل کا حصہ نہ بنیں امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا